باہ 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 محترم خامین اکرام ایک بات اور سنیے محبت کے ساتھ بولو ذہن حاضر ہے نا پوری تبجھو ہے آج تاریخ ہے چھبی جنوری کون زی تاریخ ہے جانتے چھبی جنوری کو کیا ہوا ہمارا بطن پندرہ آگست سن منی سو سیتالیس میں آزاد ہوا مگر ہم تانونی طور پر انگریزوں کے غلام تھے تو چھبی جنوری سن منی سو پنچاس میں ہندوستان کا قانون لاغو کیا گیا قانون کس نے بنایا میں احسانات یاد دلانا چاہیتا ہوں مسلمانوں کے قانون بنایا بابا صاحب آم بیٹ گر نے سبھی جانتے ہو نا بچپن سے اسکولوں میں پڑھتے آئے ہو لیکن بھارت کہے قانون اور تھا کہ اس کا بنایا قانون نافیس کیا جائے گا ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جو خود پارلیمنٹ کا میمبر ہوبر لیکن بابا صاحب جو تھے وہ پارلیمنٹ کے میمبر نہیں تھے اب ان کا قانون کیسے لگو کیا جاتا تو جانتے ہو بنگال کے ایک سانسد نے جو مسلمان تھا ارے بولو یار جو مسلمان تھا اس نے استیفہ دے دیا اور اپنی سیٹ پر بابا صاحب کو الیکشن لڑا کر جتا دیا اور ان کا قانون پارلیمنٹ میں نافیس کرا دیا کہاں تک بھولو گے مسلمانوں کو ملک کے آزاد کرانے میں کتنی قربانیاتی ہیں ہمارے بچے یتیب ہوئے تب بھارت آزاد ہوا عورتیں بیوہ ہوئے تب بھارت آزاد ہوا ہمارے گھروں سے دھوہ نکلا تب بھارت آزاد ہوا کون نہیں جانتا اللہ ما فضل حق خیر آبادی کو جنہوں نے اگریزوں کے خلاف فتوہ جہاز سادیر فرمایا کب ہندوستان آزاد ہوا اور فتوہ دیا کہاں سے تھا مدرسے کی چٹائی میں بیٹھ کر کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مداری سے عربیہ دہشتگردی کہتے ہیں ارے انصاف سے کام لوگ مدرسے کی چٹائی میں بیٹھ کر دیا تھا مدرسوں میں آمن و شانتی کا سوق پڑھایا جاتا ہے محبت کا درس دیا جاتا ہے ورنہ زیادہ نہیں پانچ کلو سیو لے لو بابا کو ساتھ ملے لو گلام بابا اور کہیے چلیے کسی علاقے کے مدرسے میں چلتے ہیں اور ہاشٹل رون میں چلے جائیے وہاں بچوں کو بولائیے پانچ کلو سیو ہے بچے سو ہیں ایسا ہے کٹ کٹ کے کھلائیں گے پھانک بنا کے کھلائیں گے اور ہاشٹل میں ذرا ایک بچے سے کہنا کہ چاکو لے آؤ چھوری لے آؤ میں بڑی کارنٹی سے کہتا ہوں کہ پورے ہاشٹل میں ایک چھوری نہ ملے گی امی یہ وہ قوم اس سے دال کھاتی ہے کہ ضرورت پڑھے تو وضو کر لے یہ ہانکھ میں تلوار اٹھائے گی نئی وطن کو بچانے کے لیے آزاد کرانے کے لیے انگریزوں کے چنگل سے چھوڑانے کے لیے مدرسوں نے پہل کی تھی مدرسے کی چٹائیں پر بائٹ کر اللہ مفضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خناف فتوے جہاز صادی فرمایا اسی لیے میں کہتا ہوں اسی لیے میں کہتا ہوں اگر بھارت میں عربی مدرسے نہ ہوتے تو ہندوستان آزاد نہ ہوگا اللہ 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 نوک کرو اللہ مفضل حق خیر آبادی جس وقت انگریزوں نے آپ کو انڈمان جزیرے میں جا کر کالے پانی کی سزا دیتے تو جنگٹر اللہ مفضل حق خیر آبادی نے انگریزوں سے کیا کہا تھا کہا تھا مجھے کلم دے دو اور کاغس دے دو میں اپنے وطن ہندوستان کی تاریخ لکھنا چاہتا ہوں بولو محبہ سے سبحان اللہ کلم دے دو کاغس دے دو انگریزوں نے کہا تھا اللہ مفضل حق خیر آب یہ گیسٹ ہاؤس نہیں ہے جیل کھانا ہے نہ کلم ملے گا نہ کاغس اللہ مفضلح کہتے ہیں تم میرے حسنوں کو روک نہیں سکتے بنا لیا اور کپڑے کو کاغس بنا لیا اور اصورت الحندیہ نامی ایک کتاب لکھ دائی جس وقت اللہ مفضلح خیر آبادی کے گھر کے لوگ ان سے ملقات کرنے کے لئے پنچے تھے تو اسی دن اللہ مفضلح کا جنازہ جیل سے نکل رہا تھا اور آج بھی الحمدللہ ان کا مزار بنا ہوا ہے جزیرے میں بازابتہ سالانہ ارس بھی ہوتا کون نہیں جانتا مولانا سید کافی مراد آبادی کو مراد آباد کے چورہے پر جب انگریزوں میں فانسی کے پھندے پر چڑھایا تھا تو اس وقت آلہ حضرت فازل بریلوی بریلوی میں فرما رہے تھے اے لوگو سید صاحب کی رگوں میں پہلے ہی سے خونِ حاشمی موجزن تھا لو وطن پر قربان ہو گیا آئے 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 لو وطن پر قربان ہو گیا کان نہیں جانتا مولانا مفتی انایت حیمد صاحب کا قربی کو جن کو کالے پانی کی سطح دی گئی اور جب کالے پانی کی سطح کارک کے مفتی انایت حیمد صاحب کا قربی نکل رہے تھے تو ان کے دونوں ہاتھوں میں کتابیں تھی ایک ہاتھ میں علم السیغہ تھی ایک ہاتھ میں تواریخ حبیبِ حلا تھی یاد رکھو مدرسوں سے دہشت گردی نہیں پھیلی بلکہ مجاہدینِ آزادی کی لکھی کتابیں عربی مدرسوں میں پڑھائی جا رہی حضرانکھنا بچوں کی یہ ذرا سار مولانا نطفلہ شالی گلی کو کون نہیں جانتا یہ مولانا سید احمد اشرف کا چھوچوئی رحمت اللہ علیہ کے استاذ انہوں نے قربانی دین کب بھارنگ آزاد ہوا مولانا حسرت محالی نے مصیبتیں پرداش کی وہی حسرت محالی جنہوں نے کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب بانے والا مرادِ ضریبوں خبر لانے والا کون نہیں جانتا مولانا محمد علی جوہر کو جن کے بارے میں ڈاکٹر اکبال نے کہا تھا کہ محمد علی جوہر محمد علی جوہر نے کہا تھا ڈاکٹر اکبال کے بارے میں کہ سنو ڈاکٹر اکبال کی شائری نے ڈاکٹر اکبال کی شائری نے یاد رکھو نوجوانوں کو جگایا ہے اور امام احمد رضا کی شائری نے عشق رسول عطا فرمایا ہے محترم سامین کرم ہمارے بزرگوں میں اکابرین نے قربانیاں دیئے ہیں تب جا کر کے ہندوستان آزاد ہوا ہے اور آج بھی ہم قربانی دینے کے لئے تیار ہیں بولو اپنے وطن کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار ہیں مگر ہم بتانا یہ چاہتے ہیں ہم کو ہندوستان کا قرائے دار نہ سمجھو ہم زمین دار آئیں حصے دار آئیں حق دار محترم سامین کرم ایک لمحہ کی میں آپ کی توجہ چاہیتا ہوں بولو ذہن حضیر ہے نا چونکہ وقت کم ہے مجھے جہاں چند پیغامات آپ کو دینے ہیں وہیں آیت کریمہ کا ترجمہ بھی کرنا ہے ذرا توجہ کے ساتھ سنیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاکنا بڑو ایاکنا ستائین بڑی مشہور صورت ہے قرآن کی سور فاتحہ اس کا ایک ٹکڑا ہر نمازی چوبیس گھنٹے میں کم سے کم آنٹالیس مرتبہ پڑھتا ایاکنا بڑو ایاکنا ستائین آئے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہیتے ہیں محبت سے بولو آئے اللہ سب لوگ بولو آئے اللہ ادھر والے بولو آئے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہیتے ہیں ارے اب تو بات سمجھ میں آگئی اب بات سمجھ گئے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہمیں تیری ہی مدد چاہیے اللہ ہمیں تیری ہی مدد چاہیے تو چاہے جس سے مدد کرا دے تو خاجہ کلکشہ عبدال سے مدد کرا دے تو مخبوم سبنانی سے مدد کرا دے تو غریب نواز سے مدد کرا دے ہمیں تیری ہی مدد چاہیے کہاں ہے وہ لوگ جو غیر اللہ کی مدد کو شرک کہتے ہیں اگر یہ تمہارا فارمولا انڈیا میں لگا دیا جائے کہ غیر اللہ کی مدد شرک ہے تو کوئی امیر غریب کی مدد نہیں کرے گا اب پیسہ بھی خرچہ کرو شرک بھی مول لو کوئی یتین کے لیے سہارا نہیں بنے گا کوئی بیواؤں کی شادیاں نہیں کرے گا نہ کرائے گا کیوں پیسہ بھی خرچ کرو شرک بھی مول لو ارے نوٹ کرو یہ تمہارا عقیدہ ہے جو تم غیر اللہ کی مدد کو غیر اللہ کی مدد سمجھتے ہو مگر مخاجہ کلک شاہ عبدال کے آستانے پہ کہراؤ ہم اہل سنت والجماعت غیر اللہ کی مدد کو غیر اللہ کی مدد نہیں سمجھتے ہم اسے بھی اللہ ہی کی مدد سمجھتے